بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خیبر پختن قوامے نے گراند کابینہ کے وزراء کو فارغ کر دیا گیا اور ان سے استعفہ لے لیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم کے مطابق ان سے استعفہ اس لے لیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک تھے اور ان کی وفاداریاں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھیں چلیں الیکشن کمیشن کو سات مہینے بعد یہ خیال آیا وہ جو شیر کہا گیا ہے الیکشن کمیشنی کے لیے شاید کہا گیا ہے کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے چلیں آج آپ کو احساس تو ہو گیا کہ جو بات پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی اس کابینہ کے ارکان کے حوالے سے ان کی کرپشن کے حوالے سے ان کی ناہلی کے حوالے سے جلسے جلوسوں میں اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کرنے کے بارے میں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کی جو وابستگی ہے وہ بڑی کھلی بات تھی ہر بچے بچے کو خیبر پختن فاہ میں پتا تھا صرف شاید الیکشن کمیشن کو پتا نہیں تھا ساتھی ساتھ انہوں نے جو اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی پوسٹنگز، ٹرانسفرز، کرپشن کے واقعات جو کہ بچے بچے کی زبان پر تھے چلیں الیکشن کمیشن کو آج خیال آیا میں سمجھتا ہوں کہ دیر آیا درست آیا اور آج خیبر پختن فاہ میں ایک کالی اندھیری رات جو ہے وہ ختم ہوئی اور سورج دلو ہوا جہاں تک اب اس معاملے کا تعلق ہے تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ یقین کر لیا ہے اور ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل تھے اور انہوں نے سیاسی اقربہ پروری کی، سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کیا اور جو اقدامات انہوں نے کیے وہ سیاسی پارٹیوں کہ ایجنڈے کی تکمیل میں کیے تو پھر یہ بات دلکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے وہ سب غیر قانونی تھے آئین کے دارکار سے باہر تھے ویسے بھی یہ ایک غیر آئینی حکومت تھی کیونکہ نوے دن میں انتخابات کروانے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اور جب وہ وقت ختم ہو گیا اور انہوں نے انتخابات نہیں کروائے تو اس کے بعد تو یہ حکومت ویسے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی حیثیت اختیار کر گئی تھی ان کے تمام فیصلے ویسے بھی قانون کی نظر میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں لیکن بہت صورت چونکہ اب الیکشن کمیشن کو آج خیال آیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انہوں نے جو تبادلے کیے ہیں جو انہوں نے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کی ہیں اور انہوں نے جو پولیسی فیصلے کیے ہیں یعنی وہ فیصلے کہ جن کے کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے آئین کے تحت وہ فیصلے اب ریورس ہونے چاہیے ان کو واپس ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اقرابہ پروری کی انتہابی کی اور ان کا جو اصل منڈیٹ تھا جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے وہ تیریک انصاف کو ختم کرنا تیریک انصاف کو کچلنا تھا اور صوبے میں مولانا صاحب کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا مولانا صاحب کی تو حالت ایسی ہے کہ انہوں نے ان چھ سات مہینوں میں جتنی اپنی بدنامی کروائی اور جو اپنی پارٹی کی بدنامی کروائی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے دس سال تک پاکستان کے عوام کو یہ باتیں بھولیں گی اور ان کو وہ ایکسپٹ کریں گے مولانا صاحب تو سیاست کی دور سے یقینا خیبر پختنخواہ میں آؤٹ ہو گئے ہیں اور مطرہ کا الیکشن اس بات کا واضح ثبوت ہے لیکن بہر صورت ان کے تمام اقدامات کو بریورس ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے بحاف پہ ہم شاور ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں ہم وہاں پر استدھا کریں گے ہائی کورٹ سے کہ اس کرم ناجائز غیر آئینی حکومت کے جتنے بھی اقداماتے ان کو ختم کیا جائیں کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کا جو حکم نامہ ہے اور ان سے جو آج استعفے لیے گئے ہیں وہ ہمارے موقف کو درست ثابت کرتا ہے بلکہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے یہ آئندہ آنے والے دور کے لیے بھی ایک مثال ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آج ان کو نیند سے جاگنے کا موقع ملا جاگ گئے اور انہوں نے ایک خط جاری کر کے وزارات کو فارغ کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ ستوپی کے سو جائیں الیکشن کمیشن صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن کروائیں آپ آہین کے مطابق نگران حکومت کو منیج کریں اور ان پر نظر رکھیں آپ کا کام کسی ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے جیسے کہ آپ روٹنگ میں کرتے رہتے ہیں جیسے ابھی جج کے موں سے فیصلے کا لفظ نہیں نکلا ابھی جج کی فیصلے پر جو ہے اسلامباد میں وہ جو ہمائیون دلاور نام کا جج نام نام کا آدمی جو ہے جو اپنے آپ کو جج کہتا ہے اس کے ابھی سیاہی دستخط کی ختم خوشک نہیں ہوئی تھی اور آپ نے عمران خان صاحب کو ناہیل کر دیا تو ایسی حرکتیں آپ نہ کریں برائے مہربانی آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور سو نہ جائیں جو دوسری وزراء آئیں گے اگلا جو دور ہوگا اس پر بھی نظر رکھیں یہ نہ ہو کہ مولانا فضل الرامان سے تو خیبر پخت انخواہ کی جان چھڑوا دی اب پرویس خٹک کی جولی میں ہمیں ڈال لیں یہ نہ ہو کہ وہ ایک مسئیبت سے ختم جان چھوٹی تو دوسری مسئیبت نظری بلا گلے پڑ گئی وہ بھی ان سے بڑی بلا ہیں وہ بھی کرپشن میں چیمپئن ہیں اور وہ بھی اس وقت آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں اپنے ساتھیوں پر اپنے دوستوں پر اپنے ہمدرتوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی چھوڑ کے شامل ہوئے ہیں وہ چند لوٹے ان کو کسی طرح ایڈجسٹ کرائے جائے تاکہ ان کے کام ہو سکیں اور وہ بھی پارٹی سے نہ بھاگیں تو خیر بھاگنے کا ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی پارٹی نے ان کو ایکسپ بھی نہیں کرنا لیکن بہرحال خٹک صاحب کو کہیں فیسیلیٹیشن نہ ہو جائے تو الیکشن کمیشن صاحب مربانی کریں جاگتے رہیں ہم آپ کو انشاءاللہ بار بار تنگ کرتے رہیں گے جگہتے رہیں گے اور ہاں مرکز میں بھی ایک چور حکومت تو چلی گئی یہ کرپٹو نائل حکومت تو چلی گئی آج بھی ٹی وی پر سارا دن شہباز شریف کا ہم بوتھا دیکھتے رہے ہیں سارا دن اس کی تصویریں چلتی رہی ہیں اس کے ویڈیوز چلتے رہے ہیں کرونا روپے آج بھی اس غریب عوام کے اس مقروض عوام کے آج شہباز شریف کو پرموٹ کرنے والے اشتہارات پر چل رہے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں تو مربانی کریں وہاں بھی نظر رکھیں یہ نہ ہو کہ کہیں ایک چور کے جانے کے بعد دوسرا چور کو سائے تو مربانی کریں جاب کریں اور اپنا آئینی کام کریں سیاست میں نہ اُلچیں آپ کی جو آئینی ذمہ داری ہے وہی کریں بغض امران میں کہیں پاکستان کا کبارہ نہ کرتے ہیں بہت شکریہ